حضور نے فرمایا میرے غلامو قریب قریب ہو جاؤ سرکار نے پہلی نشست قدم رکھیا حضور نے آمین کیا پھر حضور علیہ السلام نے دوسری نشست قدم رکھیا سرکار نے پھر آمین پڑھیا تیسری نشست جدو حضور نے قدم رکھیا پھر حضور نے آمین کیا صحابہ اکرام نے جدو حضور اترے عرض کی تھی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ اڑے ماں باپ تو اڑے قدمہ تو قربان سونیا ایسا سی زندگی دے اندر پہلے نہیں دیکھا سونیا تسی ایک نشست قدم رکھا آمین کیا پھر دوسری نشست قدم رکھا پھر آمین کیا تیسری نشست قدم رکھ دیا یا رسول اللہ تسی پھر آمین آگیا سونیا کے وجہ ہے سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے غلاموں جدو میں پہلی نشست قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونیا جیڑا توڑے غلامہ دے وچو رمضان دا مہینہ پائے رمضان المبارک دا اسنو مہینہ مل جائے سونیا اس مہینے دے اندر مغفرت نہ کروا سکے پخشش نہ کروا سکے سونیا وہ ہلاک ہو جائے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں جوابا کیا کیا آمین پھر دوسری نشست حضور نے فرمایا میں قدم رکھا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑی امت دے وچو جیڑا توڑا نام سنے پھر درود نہ پڑے سونیا وہ ہلاک ہو جائے حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دے اندر حضور نے فرمایا میں آمین آگیا دیسری مرتبہ حضور نے قدم دیسری نشست رکھا اور نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑی امت دے وچو جس نو ماں باپ ملن یا ماں باپ دے وچو ایک وی ملے اونا دی خط بندہ کر سکے اونا دے ذریعہ دی بخشش نہ کروا سکے سونیا او بندہ ہلاک ہو جائے اور بدکسمت ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جواب دے وچ میں آمین آگیا نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں نبی پاک تا سچا تے پکا امتی ہوئے یہ جڑا رمضان مبارک مل جائے رمضان تے اندر آپ دی مغفرت کروائے سرکار تا نامے نامی اس میں گرامی سامنے آ جائے سون لگے تے درود و سلام پڑے رسول اللہ دی ذاتے پاک تے ماں باپ دے وچو ایک یا ماں باپ دے وچو دو میں اگر بندے نو مل جان تے اونا دے ذریعہ آپ دی مغفرت کروا لگے اونا دے ذریعہ آپ دی مقدر نو چمکا لگے